آج کل ایسا کوئی دن مشکل سے ہی گزرتا ہے جب اپوزیشن کی کسی سیاسی شخصیت کی عدالت میں پیشی نہ ہو بلکہ اب تو ایک ہی دن میں کئی کئی سیاسی شخصیت کی پیشیاں ہوتی ہیں آج بھی ایسا ہی دن تھا نیب نے آج مریم نواز کو لاہر کی اتصاب عدالت میں پیش کر دیا آج ہی کے دن عدالت میں حمدہ شباز شریف کی بھی پیشی تھی شباز شریف کو بھی آنا تھا مگر وہ سنبی سیشن کی وجہ سے پیش نہیں ہوئے آج ہی سامباد کی اتصاب عدالت میں پیپس پارٹی کے رہنمہ پریال تالپل کی بھی پیشی تھی اور آج ہی لاہر میں انصداد منشیات کے عدالت میں نون لی کے رہنمہ رانہ سنہ اللہ کو بھی پیش کیا گیا ہر روز پر قریباً ایسا ہی ہو رہا ہے نیب نے مریم نواز کو لاہر کے اتصاب عدالت میں پیش کر دیا اور عدالت سے درخواست کی کہ مریم نواز کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ دیا جائے نیب وکیل نے درخواست پر دلائل دیتے ہوئے کہا کہ مریم نواز چودری شکربلز کی شیئر ہولڈر ہیں ان کے اکاؤنٹ سے مشکوک ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں جس پر تفتیش کے لیے مریم نواز کو دو بار نیب آفیس طلب کیا گیا نیب کے وکیل نے مریم نواز سے پوچھے گئے سوالات بھی عدالت میں پیش کیا اور کہا کہ مریم نواز نے ان سوالوں کے جواب نہیں دیے عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا مواد ہے جو مریم نواز کو طلب کیا گیا نیب پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ مریم نواز سمیت خاندان کے دیگر افراد چودری شگر ملز میں شیئر ہولڈر ہیں گریفتاری سے پہلے انہیں طلب کیا گیا تاہم وہ پیش نہ ہوئی شروع میں مریم نواز کے آٹھ لاکھ روپے سے زائی شیئرز تھے دوہزار آٹھ میں ان کے نام پر اکتالیس کروڑ روپے کے شیئرز ہو گئے مریم نواز سے پوچھا تھا جن سے آپ نے شیئرز خریدے وہ غیر ملکی سروائیہ کار کون ہیں لیکن یہ نہیں بتایا گیا نیب وکیل نے ذلائل دیتے ہوئے کہا کہ یوسف عباس چودری شگر مل میں شیئر ہولڈر اور ڈائریکٹر بھی رہے ہیں ان کا اکاؤنٹ منی لانڈرنگ کے لیے استعمال ہوا ہے اور ان کے اکاؤنٹ میں رقم آنے کے بعد چودری شگر مل میں منتقل کر دی گئی جج نے پوچھا کہ پینامہ والے کیس میں کیا ہوا تھا جس پر نیب کے وکیل نے کہا کہ اس کیس میں سپریم کورٹ کے صرف تین مخصوص ریفرنسز تھے جو نواز شریف کے حوالے سے تھے اور ان میں چودری شگر مل شامل نہیں تھا عدالت نے پوچھا کہ جب پینامہ کے سامنے آیا تو وہاں مریم نواز کے شیئرز کی بات کیوں نہیں ہوئی نیب وکیل نے بتایا کہ جی آئی ٹی ریپورٹ میں بات آئی تھی مریم نواز کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پینامہ جی آئی ٹی نے چودری شگر مل کو نواز شریف کی بینامی کمپنی بتایا تھا اب اسے مریم نواز اور یوسف عباس سے جوڑا جا رہا مریم نواز کے وکیل نے نیب کی جانب سے جسمانی ریوانڈ کی دفعات کی مخالفت کرتے ہوئے پوچھا کہ ایسے حالات میں کسی خاتون کا جسمانی ریوانڈ کیا دیا جا سکتا ہے نیب پر پروسیکیوٹر نے موقع فر اپنایا کہ مریم نواز کے وکیل ہمیشہ ایک جیسے دلائل دیتے ہیں لمبی بحث کے باوجود بھی وہ کیس پر نہیں آ رہے دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد عدالت نے ریوانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا اور پھر کچھ دیر بعد فیصلہ سناتے ہوئے مریم نواز اور یوسف عباس کو بارہ روزہ جسمانی ریوانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا اور انہیں اکیس آگست کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا مریم نواز کی پیشی کے موقع پر عدالت کے اندر کارکنوں کا رش دکھائی دیا اور عدالت کے باہر کارکنوں اور پولیس میں جھڑتیں بھی ہوئے نون لیگ کے کارکنوں نے احتجاج کیا یہ احتجاج فامی اسیمبلی میں بھی دکھائی دیا نون لیگ کے صدر اور اپوزیشن لیڈر آج فائنلی اسیمبلی میں بولے انہوں نے کہا کہ مریم نواز کو جیل سے نواز شریف اور ان کے سامنے سے گرفتار کیا گیا کل کوڑ لکپت جیل میں میں اپنے بھائی اپنے قائد کو ملنے گیا تو مجھے باہر کھڑا کر دیا گیا اور اندر کم سے کم آدھا گھنٹہ اندر نہیں جانی دیا گیا پھر پتہ چلا کہ نیب کا ایک پورا جتھا آیا ہوا ہے قوم کی بیٹی مریم نواز اپنے والد کے سامنے اور چچا کے سامنے اس کو گرفتار کیا گیا امران خان نیازی کی بڑی بھول ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان چیزہ دستیوں سے ظلم اور زیادتی سے ہم پی ایم ایل این کی پارٹی کو دبا لیں گے ان کو ڈرا لیں گے جام سپیکر گوار یہ گا خدا کی قسم یہ گردن کٹ جائے گی اس کے آگے چھوکے گی کبھی اس دن کی بھی کبھی چھوکے آگے مریم نواز نے نیب سے وقت مانگا تھا اور اس حوالے سے انہوں نے خط بھی لکھا تھا مگر نیب نے انہیں جیل سے ہی گرفتار کر لیا مقفل نواز شریف صاحب کے کہ انہیں شباز شریف اور نواز شریف کے سامنے سے گرفتار کر کے لے گئے اس کے نواز شباز شریف نے قومی اسیمیلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت انہیں دیوار سے لگا رہی ہے وہ حکومت کو دیوار سے لگا دے گی میں آپ کو بلکل بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ یہ ایک مرتبہ پھر یہ گرفتاری میرے بھتیجے کی گرفتاری شاید خکان عباس عباسی کی گرفتاری خاجہ سعید رفیق کی گرفتاری خاجہ سلمان رفیق کی گرفتاری میاں نومان کی گرفتاری رانہ سناولہ کی گرفتاری حمدہ شباز شریف کی گرفتاری یہ پھر ثابت ہو گیا کہ نیب اور پی ٹی آئی آپس میں ان کا گٹ سوڑ ہے اور یہ آپوزشن کو دیوار سے لگانا چاہتے ہم ان کو دیوار سے لگا دیں گے بلکل پیچھے نہیں اٹھیں گے بلکل آپوزشن کی تنقید کے بعد وفا کی وزیر شفقت محمود نے جواب دیا اور انہوں نے کہا کہ شباز شریف درد بری کہانیاں نہ سنائیں ٹی ٹیز کا جواب شباز شریف صاحب وہ چھبیس ملین ڈالر کی ٹی ٹی آ جب آپ کے اکاونٹ پر لگ رہی تھی جب مشتاق چینی اور اشفاق اور اور اس قسم کے لوگ آپ کے لیے منی لانڈرنگ کر رہے تھے اس میں تو آپ کو خیال نہیں آرہا تھا اب یہ کہتے ہیں ایک باپ کے سامنے ایک بیٹی کو گرفتار کیا ان دو ہزار لوگوں کو جو قتل کیا گیا مابرہ عدالت اس وقت ان کی بیٹیاں نہیں ہیں ان کی ماں بہنیں نہیں ہیں ایک امیر آدمی کی بیٹی جو ہے اس کو کرپشن میں اور لوٹ مار میں گرفتار کیا تو ہیومن رائٹ پا مال ہو گئے اب آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ نیب جو ہے وہ ہمیں پکڑ رہی ہے نیب کیوں رہا پکڑے جو آپ نے اس ملک کے ساتھ کیا کہ آپ کو نیب جو ہے وہ ہاتھ نہ ڈالے ہم نیب کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ ہاتھ ڈال رہی ہے نیب کی تعریف کر رہے تھے کہ وہ ہاتھ ڈال رہی ہے اور پکڑ رہی ہے سیاسی ردعمل سامنے آ رہا ہے شباب شریف نے بھی جارہانہ تقریر کی یہ تاثر رہا ہے کہ ان کی پالیسی مفائم آنا رہی ہے مگر مریم نواز جارہانہ پالیسی اختیار کیے ہوئے تھیں انہوں نے گرفتاری سے پہلے بہت سی ریلیاں نکالی اب وہ گرفتار ہو گئی ہیں کیا جلسے جلوس کرنے والی مریم نواز کی گرفتاری سے حکومت کو فائدہ ہوگا اور نون لیگ سڑکوں پر نہیں آ پائے گی یا پھر نقصان اس وقت حکومت کو ہوگا